مقامی شراکت داروں تجارت و سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے مواقع و مسائل کی حمد افضائی کرنا ہے جس کی مدد سے معیشت کو مزید مستقم بنانے سمیت دنیا میں درپیش چیلنجز و مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا پاکستان میں قائم امریکی مشن کی جانب سے سلیکون ویلی کے ٹرینر اور معروف آسکر گارشیا کو کراچی اور اسلام آباد کی تقاریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا آسکر گارشیا امریکہ میں کاروبار کے لیے نئی جہتو جدت لانے والی کمپنی ایسپرا کے بانی اور چیف ایمپاورمنٹ آفیسر ہیں دورہ کراچی کے دوران انہوں نے مختلف نشستوں میں شرکت کی اور پیچنگ پروفیشنل برانڈنگ اور کیریئر ڈیولپمنٹ کے مطالق گفتگو کی لنکن کارنر کراچی میں قائم اسٹارٹ اپ لیپ میں آسکر گارشیا نے کاروبار کا شوک رکھنے والے پاکستانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی رجانات کی پائیداریت پر تبادلہ خیال کیا پاکستان میں امریکی حکومت کی جانب سے قائم کردہ اسٹارٹ اپ لیپ اسی جگہ ہے جہاں کاروبار کا شوک رکھنے والے افراد جدید ٹیکنالوجی اور سامان کا مفت استعمال کر کے اپنے کاروبار کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں پاکستان امریکن کلچر سینٹر کے لنکن کارڈر میں انگریزی سیکھنے کے لیے اسکولرشپ تک رسائی پر پروگرام بھی اس ہفتے کی سرگرمیوں کا حصہ ہے امریکہ پاکستانی طلبہ نئی اجازات کرنے والے افراد اور سرمایہ کاروں کی بھرپور مدد کرتا ہے کیونکہ یہ افراد معاشرہ اور معیشت پر مصبت استرات چھوڑنے کا غیر معمولی کام کرتے ہیں پروگرام کے دوران امریکی کانسل جنرل نکول ٹریڈل نے کہا کہ رما برس ہم دو طرفہ تعلقات کو پچھتر سال پورے ہونے کا جشن بنا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پائیدار تعلقات کو امریکہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ ہمارے خیال میں ایک مستحقم خوشال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے ہم نجی شعبے میں سرمایہ کاری کو غصت دے کر دونوں ممالک میں تعلقات کو مزید مستحقم بنانا چاہتے ہیں امریکی حکومت پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات کو استوار کرنے کی خواہہ ہے